ہندوستان کے سارے نیتا اگر ہنمان بینیوال جیسے ہو جائیں تو گریب مجدور کسان اور ضرورت مند عام آدمی کو بہت زیادہ سہارا مل سکتا ہے یہ بات ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ بات کوئی ایسا شخص کہہ رہا ہے جو واقعی انہیں اس مشکل کی گھڑی میں پرک چکا ہے ہنمان بینیوال اور نرائن بینیوال کی مدد کے لیے انہوں نے رات دن جو ہے وہ سیوہ میں حاجر رہتے ہیں اور اس بات کی پوری طرح سے ایک آدمی نے پشتی کر لی جب بھرے وقت میں انہیں ضرورت پڑی اپنی نیتا کی اور نیتا نے ان کی مدد کر دی ہم بات کر رہے ہیں سہیرام دندوال کی یہ گاہ دھلانجو کانڈی ناغور کے رہنے والے ہیں اور اپریل کی اکیس تاریخ کو مانکلال سارن کو ساتھ میں لے کر یہ رام دے دال مل نوکہ بیکانیر سے چودہ ٹرک جو روانہ ہوئے تھے ان میں سے ایک ٹرک ان کا بھی تھا اور یہ دال لے کے کیرلا جا رہے تھے اور انہوں نے جو اپنا میسج کیا اس میں اپنا موبائل نمبر سمیت سب کچھ ہمیں دیا اور انہوں نے یہ بتایا کہ بیچ راستے میں رات کے وقت اڑوکی کیرلا کے پاس گھاٹی میں ان کا ٹرک میں ڈیزل ختم ہو گیا اور کافی دیر تک مدد لینے کی کوشش کی لیکن لوگ ڈاؤن کے قانون کہیں سے بھی انہیں کوئی مدد نہیں مل پائی یہ گھر سے اپنے ہزاروں کلومیٹر دور تھے رات کے وقت انجان سنسان جگہ پر پوری طرح سے پریشان ہو چکے تھے اور تب ہی ان کے دماغ میں ناغور ایم پی صاحب حنوان بینیوال جی کی وچار آیا تو انہوں نے طرح ان کو فون کیا اور فون کرنے کے بعد حنوان بینیوال جی نے صاف صاف کہا کہ وہ ان کے بھائی نرائن بینیوال سے بات کر لیں ان کا فون نمبر بھی انہوں نے دیا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر وہاں سے ہنڈر پرسنٹ انہیں مدد ہو جائے گی لیکن ون پرسنٹ اگر نہیں بھی ہو پائی تو وہ انہیں پھر سے کال کر سکتے ہیں اور ان کا کام پوری طرح سے ہو جائے گا اور پھر انہوں نے نرائن بینیوال کو فون کیا اور انہوں نے اپنی لوکیشن بتائی اور صاف طور پر انہیں دلاسہ تو ملا ہی اور مدد کے لیے حامی بھی دی گئی کچھ ہی منٹوں میں نرائن جی بینیوال کا فون واپس آیا اور انہوں نے ایک بڑے پولیس افسر بیجو جو جو سف سے جی سے بات کی جو کہ راجستان کی پولیس افسر ہیں نرائن جی نے بتایا کہ جلدی ان کی مدد ہو جائی اور تھوڑی ہی دیر میں ایڑو کی تھانے کا ستاف گاڑی لے کر وہاں پر آ گیا اور سمجھ سیا پوچھی پھر ترنت ہی ڈیزل لے کر راستے میں آئے اور وہاں راستہ واقعی خرنناک تھا رات کا سمجھ بھی تھا اس لئے پولیس نے اپنی گاڑی سے ان کے آگے اسکوٹ کیا گاڑی کو اور سرکشت منزل تک ان کو پہنچایا انہوں نے صاف طور پر یہ سوچا کہ رات زیادہ ہو گئی ہے تو صبح نرائن جی کو وہ دھنیواد دے دیں گے لیکن تب ہی رات کو آدھی رات کو واپس نرائن بنیوال کا ان کے پاس فون آتا ہے اور پھر ان کے پاس بیجو جوزف کا بھی فون آتا ہے جوزف صاحب ان کو پوری بات بتاتے ہیں اور کام ہو جانے کی پوری جانکاری لیتے ہیں کہ وہ کام پورا ہو گیا کی نہیں ہوا تو ظاہر سی بات ہے اب ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہے ان کو بشواس نہیں ہو رہا کہ سچ میں کوئی نیتا ایسا بھی ہو سکتا ہے پہلے تو کام لیتا ہے کرواتا ہے پھر آدھی رات کو پوچھتا ہے پولیس افسروں سے پوچھواتا ہے کہ وہ کام دھنگ سے ہوا کی نہیں ہوا کوئی ایک ناغرک ان کی کنسٹیٹوینسی کا اگر ان کی وہ کئی فسا ہوا ہے لوگ ڈاؤن میں تو اس کی مدد کے لیے سانسد اور ایمیلے دونوں پوری طرح سے آدھی رات کو بھی تیار ہیں یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے کیونکہ ہنمان بینیوال اور نرائن بینیوال کے کیس میں یہ بات پوری طرح سے سچ ہے تو ظاہر طور پر دوستو ہمیں یہ بات کو سمجھنا ہوگا کہ مشکل کے گھڑی میں جو کام آئے وہی اصلی نیتا ہے اور اس پورے واقعے نے یہ صاف طور پر بتا دیا کہ اصلی نیتا کون ہے اور جو مدد کے صرف آشواسن نہیں دیتا جو سچ میں مدد کرتا ہے آئیے ہم آپ کو سنواتے ہیں پوری طرح سے ان کی آواز ان کی زبانی جنہوں نے اس حادثے کو دیکھا تھا اور جن کی مدد ہوئی تھی اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ آج بھی بھارت کی راجنیتی میں ایسے نیتا ہیں جو جنتا کے لیے پوری طرح سے تتپر ہیں اور جنتا کی مشکل گھڑی میں پوری طرح سے ان کے لیے کام کرتے ہیں دنیواد رام رام بھائیو ایک دکھ اور شکری بات بتا رہا ہوں میرے اندر ایک دکھ ہو گیا اور دکھ کے اندر کون شاعت دیتا ہے اور کون نہیں دیتا ہے وہ بھی بتاتے ہیں میرا نام سری رام دون دوار ہے میں گاؤں تھلاندو نیورسی ہوں پوشٹ کال بھی ہے جلہ ناگور کرنے والا ہوں میں کیرلا نوکہ سے دال بھر کے گیا تھا میرا گاڑی نمبر ہے آرچی جی ہے میں تیس تیس نہیں گیا رہا ساتھ میں میرے لال مانک لال دی سارن شاہب چلے تھے کیرلا کے اندر نیڈوکوڈیم گیا تھا میں نیڈوکوڈیم گیا تھا راستے میں ایک اڑکی اڑکی جلہ آتا ہے اڑکی جلے کے اندر بہت بڑا گاڑ ہے اور گاڑ کے کم سے کم پچاس کلومیٹر گاڑ تھا گاڑ کے اندر چڑھتے چڑھتے گاڑی میں ڈیجل ختم ہو گیا تھا ڈیجل ختم رات کو بہت سونسان اتنی جگہ تھی کہ وہاں میرے کو تیسا لگ رہا تھا شیر چیتہ بھالو سبھی ہو سکتے تھے اور بہت سونسان جگہ کے اندر ڈیجل ختم ہو گیا اور گاڑ میں گاڑی چڑھ رہی تھی بہت دکی ہو گیا تھا پھر اس کا کوئی میرے کو مطلب کوئی ساہتہ کرنے والا کوئی نہیں ملنا اور دکھے بھی نہیں تو میں نے ادھر ادھر دماغ بھی لگیا لیکن کوئی ادھر کوئی حلپ ہوئی نہیں پھر میں نے ناغور کے ساتھ ارمان جی بینیوال بھائی شاہب کو فون لگیا تو وہ فون بات کیا میرے سے بات کرنے کے بعد میں انہوں نے میرے کو بولا کہ بھائی نرہن جی بینیوال سے آپ بات کرو بھائی شاہب سے اور آپ کی پوری مدد کی جائے گی پورا حلپ ہوئے گی اور اگر نہیں ہوتی ہے تو میرے سے بات کرنا واپس تو میں نے نرہن جی بھائی شاہب سے بات کیا تو نرہن جی بھائی شاہب نے طورت ایکشن لیا اور بولے میں پوری طور سے مدد کروں گا آپ کی اور میرا پورا ایڈریس لوکیشن وہاں کیرل کا اڑکی جلے کا لیا اور پاس کے نجدیک پولیس اسٹیشن کا بھی پوچھا کہ کونسا جلہ لگتا ہے وہ اس کا پورا پوچھ کر کے بھائی شاہب نے میرے لوکیشن لے کر کے اور بولے طورت بات کرواتا ہوں تو واپس بھائی شاہب کا فون آیا اور میرے کو ایک بڑا بہت بڑے اوپی سر کا آئی جی کا نمبر دیا تھا آئی جی کا بیجو جوشن جوشپ نام تھا ان سے بات کرنے کو میرے کو بولے تو میں نے ان سے بھی بات کیا تو انہوں نے بولا طورت آپ کی ہیلپ ہوئے گی اور آپ کا ڈیجل ویجل سب آ جائے گا آپ نوپ ٹینشن رہو تم ہر پاس آ جائیں گے تو پانرہ بیس منٹ ہونے کے بعد میں طورت پولیس ایڈ کی پولیس اسٹیشن تھے پولیس اسٹیشن کی گھاڑی آیا اور دو پولیس والے آئے تھے میرے پاس اور میرے کو انہوں نے طورت میرے کو پوچھا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا میں نے بولا ڈیجل ختم ہو گیا اور یہ پروبلم ہو گئی تو انہوں نے بولا بھائی لوگ ڈاون کے اندر ہم میں جا کے ڈیجل لے کے آتا ہوں طورت وہ گئے میرے چالیس لٹر کین بھر کے ایک پینٹول پم سے ڈیجل بھر کے لے کے آئی ڈیجل بھر کے لاکر کے میرے گاڑی کے اندر ڈیجل ڈلوایا اور گاڑی واپس اسٹارٹ کروایا پھر گاڑ کے اندر میں چڑھا پندرہ کلومیٹر پندرے کلومیٹر کے اندر وہ پولیس کی گاڑی میرے ساتھ ساتھ چل کے میرے کو پار کروایا اتنے میں بھائی شاہب کا واپس پھون آیا بولے آپ کا ہلپ ہواک نہیں وہاں بینیوال شاہب کا تو میں نے بولا سر ہلپ ہو گیا پھر وہاں سے نکل گئے میں آگے پہنچ گیا پہنچ دنے کے بعد میں صبح صبح جلدی نارانجی بھائی شاہب کا اور پھون آیا تو میں نے بولا سر آپ کو بہت بہت دینی واد میری مدد کیا اور آئی آئی جی شاہب کو بھی بہت بہت دینی واد کے تورانت میرا ایلکشن لیا نہیں تو میرے اتنی سونسان جگہ تھی میں لگ وہاں کوئی دنی دوری کچھ بھی نہیں تھا اتنی آلت گمبیر تھی کہ کچھ پوچھو مات ایسی پرستی تھی کہ اندر پھشا میں نے تو کبھی پھشا ہی نہیں جیسا میں لگ ایسی پرستی تھی کہ اندر شاہب نے ہمارے کو نکالا دینی واد میں پاتر کرتا ہوں شاہب کو ناران جی بھائی شاہب کو کرتا ہوں بینی وال انمان جی کو کرتا ہوں اور آئی جی شاہب کو بھی میں دینی واد پرستن کرتا ہوں کیوں وہ انہوں نے میرے کو سب نمبر دے کر کہ میرے ہیلپ کیا اور اتنا گھاٹ اتنا جگہ تھا کہ پوچھو مات کیا بتاؤں آپ کو اتنا ملپ پریشانی میں اتنا بیٹے بیٹے شاہب نے میرے ہیلپ کیا تو رات کو بھارے بجے میں تو ابھی تک یہی بات بولتا ہوں کہ نیتہ اندوستان کے اندر ہوئے تو انمان جی بینی وال جی شاہ ملپ ایسے کوئی ایکشن نہیں لے سکتا ہے کوئی نیتہ نہیں لے سکتا ہے جو عام گریب مجدور کسان کئی پی بیٹا ہے کون سے اسٹیڈ میں بیٹا ہے یہ طورت فون اٹھا کر بات کر طورت ایکشن لے تر طورت حلب کیا میرا میں تو ان کو میری طرف سے بہت بہت دینیوید دیتا ہوں بیٹا ہے جنم سپوکس پرسن بیٹا ہے